اسلام علیکم کہ ایران اپنے پروکسی گروپس کے ذریعے سے کاروائی کرے گا اس کو اب آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ ایمپورٹنس دی جاری ہے پہلی ترجیح ہے کہ ایران خود سے کچھ کرنے جا رہا ہے اس سب کے ساتھ جو بہت غیر معمولی ہے وہ اماس کے نئے سیاسی سربراہ یا سنوار جو ہیں انہوں نے اس ساری غیر معمولی صورتحال کے دوران مذاکراتی سلسلہ بحال رکھنے کا مطالبہ کیا ہے یعنی اماس کے سربراہ جو ہیں اسمائل ہنیا وہ مارے گئے تھے اس کے بعد یہ بیانات تو سامنے آئے تھے کہ اب باتچیت نہیں ہو سکتی لیکن اب نئی کی عادت یہ کہہ رہی ہے کہ باتچیت تو جاری رہنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سوفٹ کارنر دکھایا جا رہا ہے آپ کے سامنے ڈیٹیئیز رکھتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چنل پر نئے ہیں ضرور سبسرائب بھیجیے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئی گن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے ایمپورٹنٹ ہیپننگ ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک رات میں یعنی کہ اتوار کی شام سے لے کر سوموار کی صبح تک جو کاروائیاں ہوئیں اسرائیل کے اندر لبنان کی جائم سے چالیس کے لگ باگ راکٹ حملے بتائے جا رہے ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق آئرن ڈوم انہیں انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر اس کو لے کر مختلف تفسریں ہیں اور خبریں ہیں لیکن یہ لگتار کی کاروائییں یہ بتاتی ہیں کہ انگیجمنٹ شروع ہے پراپرلی کیونکہ ایک دشتہ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کاروائییں تیز ہو رہی ہیں لبنان کی طرف سے اگرچہ اسرائیل جوابی کاروائیاں بھی کرتا ہے لیکن لبنان نے لگتار اسرائیل کو انگیج رکھا ہوا ہے مینوائل جو امریکی میکمہ دفاع کی ایک ریلیز ہمیں بتاتی ہے کہ امریکی سیکٹریہ اور ڈیفنس لائل آسٹرین جو ہیں انہوں نے گائیڈڈ میزائل سب میرینز جو ہیں آپ دوزیں جو کہ گائیڈڈ میزائل جو ہیں انہیں لانچ کرنے میں مدد دیتی ہیں انہیں مشرق بستہ میں تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ برائے راست اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے اسرائیل کی دفاعی مدد کو لے کر یہ بہت امپورٹنٹ ہیپننگ ہے اب کیونکہ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا کے دعوے ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنان کے جو راکٹ آ رہے ہیں اس سے ہمیں نقصان کوئی نہیں ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو انٹرسپٹ کر لیا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن اس کا جواب اسرائیل ضرور دے گا اب جو گفتگو ہوئی امریکی سیکسٹری آف دیفنس اور اسرائیلی دیفنس منسٹر کے درمیان اس میں یہ بتایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایران کی جو اس وقت فوجی تیاری ہے جو ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے پر کاروائیوں کو ترتیب دیئے ہوئے ہیں وہ ساری صورتحال جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان شیئر ہو چکی ہے اور ایرانی تیاریوں کو لے کر امریکہ یہ کہہ چکا ہے پہلے کہ ہم نے برائے راست ایران سے راپسا کیوں نے کہا کہ آپ کوئی ریسپانس ری ایکشن یا ریٹیلیشن نہ کریں امریکی میک میں دفاع کی جانے سے جو تفصیلات جاری کی گئی اس میں بتایا جاتا ہے کہ امریکی بیری بیڑا ابراہم لنکن جو ہے ایک کیریر سٹرائی گروپ جو ہے جس کے اوپر فیفت جنریشن ایف تھارٹی فائف سی فائٹر جٹس موجود ہیں جو کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی انڈر آرٹن ہیں وہ اس وقت موجود ہے ریلیش کے اندر اور اس طرح سے یو ایس اس دی آرڈر روزولڈ کیریر جو ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہے یو ایس اس چورجیا گائیڈڈ میزائل سب میرین جو ہے یہ بھی اس خطے میں موجود ہے یعنی تین بحری بیڑے جہیں وہ موجود ہیں مینوائل سیز فائر کی ڈیل جو ہے اس کو لے کر بات چیت ہوئی امریکہ اور اسرائیل کے ترمیان بھی اور اس کو لے کر دائرہ کے حماس کے جو سیاسی سربراہ ہیں موجودہ نئی یا سنوار انہوں نے بھی یہ گفتگو کی اور یہ بڑی غیر معاملی گفتگو ہے یہ حماس کی پوری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ حماس شاید اپنی پالیسی نئی قیادت کے ساتھ تبدیل کر رہی ہے یعنی پہلی قیادت تو بات چیت کر رہی تھی لیکن وہ قیادت ہی ختم ہو گئی سیاسی سربراہ مار دئیے گئے اس کے بعد یہ توقع تھی کہ بہت سخت رد عمل ہوگا لیکن ایران کے جواب سے پہلے حماس کی سٹیٹمنٹ بہت بڑے سوال یا نشان اٹھا رہی ہے اب حماس کی جانب سے سالسی کرنے والے گروپس کو یہ کہا گیا کہ جو مذاکراتی دور ہیں سیس فائر کے لیے وہ جاری رہنے چاہیے اس میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے ٹیلیگرام چینل پر جو گفتگو سامنے آئی اس میں حماس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اکتیس مئی کو ایک سیس فائر کا پروپوزل پیش کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے جس میں قطر اور مصر جو ہیں وہ اس وقت اپنی سالسی کے ذریعے سے کردار ادا کر رہے ہیں پھر چھے مئی کا بھی ایک پروپوزل ہے جو کہ حماس نے کافی حد تک اس کو تسلیم کیا تھا لیکن اسرائیل نے اس کو رد کر دیا تھا جس میں اسرائیل کی قیدیوں کی رہائی سیس فائر اور وہ فلسطین جو اسرائیل کی جیلوں میں ہیں جن کا کوئی تعداد نہیں ہے ان سب کی رہائی سیس فائر اور اسرائیل کے یہ رمالیوں کو اس کے بدلے میں رہا کرنا اس کو اسرائیل نے ریجکٹ کر دیا تھا اب اتوار کے روز جو حماس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے سالس ہیں ان پر ہمزور دیتے ہیں کہ وہ چھے مئی والے پروپوزل پر زاکرات کو بحال کریں یعنی اکتیس مئی والا جو امریکہ کا تجویز کردہ ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ترجیح یہ ہے کہ چھے مئی والا پروپوزل اس پر بات ہو برحال جی یہ امپورٹنٹ ہے اور اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ مصر اور قطر جو ہیں وہ حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ پندرہ اگس کے روز مصر کے دارلوگمت قائرہ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک سیس وائر کی ڈیل جو ہے وہ فائنلائز ہو سکتی ہے اماس کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہفتے کے روز اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے صورتحال کا جاہزہ لے رہی ہے اور اس کے بعد ہم فائنلی ایک جنگ بندی مہائدے کی جانب آگے بڑھیں گے لیکن یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ ہے ہی ہے اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ایران کیا کرے گا کیونکہ جیسا کہ اگر آپ ایرانی میڈیا کو دیکھیں تو وہاں لگا سار جو ایران کی ملٹری ڈلز ہیں ایران کی سپریم لیڈر کی حقامات ہیں جی کہ سخت سے سخت بدلہ لیا جائے اور جو ایران کی مشرقی مغربی جنوبی شمالی جو بھی سردی علاقے ہاں پر ائر ڈیفنس سسٹم کی تائن آتی ہے یہ ساری چیزیں تو ہی ہی ہیں اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہویا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ اسرائیل کو جواب دینا ہے اور اس نے راکٹ اس نے مزائل جو ہے استعمال کرنا کیونکہ ایک ہائپرسونک مزائل جسے فتح کھا جاتا ہے بہت زیادہ اس کی تشیر ہو رہی ہے اسے اسرائیلی میڈیا کی اوپر کی شاید اس کے اسرائیلی ریٹائیلیٹ کرے گا لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوابی حملہ جو کہ اسرائیل کی اوپر برائے راست ہوگا جس کی سنجیدگی کو سیریس نس کو امریکہ اور اسرائیل محسوس کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر تمام بہری بیڑے لڑاکہ زیارے ائر ڈیفنس سٹم انٹلیجنس شیئرنگ یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اب اسرائیل کی انٹلیجنس یہ بھی کہہ چکی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں برائے راز کاروائی ہوگی تو اس وقت جو ایران کے زیرے کنٹرول چلنے والی ملیشیا فورسیت ہیں جو کہ یمن اراک شام اور لبران کے اندر ہیں یعنی یہ ایرانی حمایت کی آفتہ ہیں ان کے رد عمل کی ایک سنسیٹیویٹی ہے ایک خطرہ ہے لیکن بڑھائے راست بھی یہ خطرہ ہے جو سارا بدلہ لینے میں یا جواب دینے میں تاخیر اس لئے کر رہا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے امریکی پریزنس کتنی ہے اور امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے البتہ امریکی ایک اعلی وفد ترکی کے اندر گیا تھا اور ترکی کے ریس نے سنگین قسم کی صورتحال سے آگاہ کیا تھا تو بہر یہ ساری صورتحال ہے اور اس کے ساتھ جو اس وقت بڑا اہم ہے وہ امریکی ملٹری کا پوسچر ہے F-35 تیارے F-22 Raptor V-5 جنریشن للاقات تیارے یہ ریجن میں موجود گیا اور آپ دوزوں کی بھی تائیناتی کا فیصلہ کر جائے گا let's see outcomes کیا سامنے آتے چینل کو ضرور سبسٹرائب بھیجی اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ